چائے کی پتی سمیت چائے پی ہے؟ بری لگتی ہے نا کیونکہ چائے کی پتی آپ کے ہموں میں چائے کا پورا ذائقہ خراب کر دیتی ہے سوچیں اگر آپ کی باڈی میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہو خون مسلسل بغیر کسی فلٹریشن کے آپ کی باڈی میں دوڑ رہا ہو تو آپ یقیناً بیمار ہو سکتے ہیں لیکن باڈی میں وہ کون سا آرگن ہے جو آپ کو اس پورے مرحلے سے بجا سکتا ہے ہلو میرا نام ہے رابیہ بکٹی اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باڈی میں خون کی فلٹریشن پر یعنی کے کڈنیز کے فنکشن پر انسانی دل ایک خاص رفتار اور ردھن سے دھڑکتا ہے اور انسانی میدہ خود ہی مختلف انزائنگز کی مدد سے کھایا جانے والا کھانا حضم کر لیتا ہے پھر آتی ہے کڈنیز یعنی گردوں کی باری جو کہ ہمارے جسم میں دو موجود ہوتے ہیں یہ ایوکاڈو کے سائز کی دو کڈنیز روزانہ تقریباً اٹھارہ سو لیٹر خون فلٹر کر سکتی ہیں پہلے مرحلے میں گردے چھلنی کی طرح مواد کو چھانتے ہیں خون کے خلیات جیسے بڑے اجزاء گردش میں رہ سکتے ہیں وہ چھوٹے اجزاء جو جسم کو درکار ہوتے ہیں وہ اس فلٹریشن کے بعد واپس جسم میں سرکیولیٹ ہو جاتے ہیں جو ایک یا دو لیٹر مواد باقی رہ جاتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے یورک فیٹی ایسیدز دیگر مادے اور اضافی الیکٹرولائٹس جیسی چیزیں اس پروسس میں یورین کے ذریعے جسم سے نکل جاتی ہیں سٹریس لینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بڑھنے کا خطشہ رہتا ہے لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بڑھنے سے گردوں پر کیا اثر پڑتا ہے دل کے بعد گردے بلڈ پریشر کی ریگولیشن میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر گردہ صحیح سے کام نہ کر رہا ہو تو اس کے نتیجے میں خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے سٹریس کے دوران ایڈرنل غدود ایڈرنلین خارج کرتے ہیں یہ اچانک کسی شخص کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے لیکن بلڈ پریشر اگر مستقل طور پر بہت زیادہ رہنے لگے تو گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے خون کی زیادہ مقدار کو فلٹر کرنے کے لیے اس کا بہاو تیز ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ ایک جان لیوہ چکر ثابت ہو سکتا ہے گردے کی فلٹرنگ کا کام نیفرونز کرتے ہیں ہر گردے میں تقریباً دس لاکھ نیفرونز موجود ہوتے ہیں لیکن نیفرون انسان کی زندگی کے دوران ہی کمزور ہو سکتے ہیں یا مر جاتے ہیں جس سے گردے کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے اس صورت میں انسان ایک گردے کی مدد سے بھی کام چلا سکتا ہے اور اگر کسی شخص کے دونوں گردے ہی ناکارا ہو جائیں تو اسے کسی بھی ایسے شخص سے جس سے اس کا خون میچ کر جائے ایک گردہ اتیہ کے طور پر مل سکتا ہے اور اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو ثابت ہوا کہ ایک چھوٹا سو اورگن آپ کی صحت مند زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے گردے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا روزانہ تیس منٹ کی برزش کریں سگرٹ اور شراب نوشی سے اجتناب کریں اور کم نمک اور چکنائی والی غزائیں کھائیں کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے کڈنیز کے فنکشنز بہتر ہوں گے بلکہ آپ کے میدے پر بھی بہتر اثر پڑے گا جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہماری اگلی ویڈیو ہوگی میدے کے فنکشنز پر جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے ہفتے تک کا تب تک ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں موسیقی